موسیقی 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 آراب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس کرائیم نیوز بولٹن میں آئیے دیکھتے ہیں کچھ جرائم اور حادثات سے جڑی خبریں تیلنالا کے وزیر سریماز گوڑ کے ختل کی سازش کے معاملے میں پیٹ بشیر آباد پولیس نے ملزمین کو تحویل میں لے لیا عدالت نے انہیں چار دنوں تک پولیس تحویل میں رکھنے کے احکامات جاری کیے عدالت کی ہدایت پر چلپلی جیل سے سات ملزمین کی تحویل حاصل کی گئی اور ان ملزمین سے پیٹ بشیر آباد پولیس ٹیشن میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے پولیس اس سازش کے معاشرمائن کا پتا چلانے کی کوشش میں ہے جس نے ریاستی وزیر کے ختل کا منصوبہ بنایا تھا ملزمین سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے پولیس نے جس بندوں کو ضبط کیا وہ بندوں کہاں سے حاصل کی گئی ملزمین سے اس رقم کے بارے میں بھی پوچھ گوچھ کی جا رہی ہے جو رقم ان کو وزیر کے مبینہ ختل کے لیے دی گئی تھی پولیس ملزمین سے آئندہ چار دنوں تک پوچھ گوچھ کرے گی امکان ہے کہ ملزمین سے پوچھتاچ کے دوران مزید حقائق منظر عام پر آئیں گے ہیدرباد پولیس کے سائبر کرائم سٹیشن کے سائبر کرائم ونگ نے اور اس کے ڈیٹیکٹیو بیپارٹمنٹ نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے ان کی پہچان شبیر عالم اور امار کانس یادف کے طور پر ہوئی ہے یہ دونوں بینگلور کے رہائشی ہیں یہ بینگلور کے کورا منگلا میں ایک سکائل لنک ٹیکنالوجی کے نام سے ایک اپنا کاؤس سینٹر چلاتے تھے بیسکلی یہ کئی لون اپلیکیشنز چلاتے ہیں جن میں اوشن روپی لائف ویلٹ مالو ویلٹ ایلیفنٹ کیش باکس کیش اور دتہ روپی یہ الگ الگ چائنیز ایپ ہیں جنہیں ہیدرباد میں بینک کیا گیا تھا ان اپ کے ذریعے لوگوں کو آسانی سے لون دینے کی سہولت مہیا کروائی جاتی ہے یہ سب ہی اپ گوگل پلی سٹور پر ہوتے ہیں دراصل پولیس کو ایک خاتون نے شکایت کی کہ کچھ روز پہلے انہوں نے مختلف اپ کے ذریعے لون حاصل کیا تھا قریب چالیس اپ کا نام یہاں دیا گیا ہے ان اپ کے ذریعے ان محترمہ نے قریب دو لاکھ روپے لون لیا تھا یہ شکایت پلیس کو بیس ڈسمبر دوزہ اکیس کو ملی تھی یہ تیس برس کی خاتون ریتی بلی کے رہنے والی ہیں ان کی شکایت تھی کہ لون لینے کے سات دن بعد ہی جب انہوں نے لون نہیں لوٹایا تو ان کو دھمکی پر ایک آل آنے شروع ہو گئے اور کچھ لوگوں نے انہیں بہت گندی گالیاں دی اور انہیں یہ دھمکایا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ان کا نمبر پانچ سو الگ الگ مردوں کے حوالے کیا جائے گا جو انہیں حسان کریں گے پولیس نے شکایت پر کام کرتے ہوئے اس کا سراغ لگایا اور ان اپس کو چلانے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا کرائے کے خاتلوں کی مدد سے بھائی کا خاتل کروانے کے الزام میں تلنگانا کی میٹ پلی پولیس نے چھ ماہ بعد ایک بہن کو گرفتار کر لیا تصیلات کے مطابق تلنگانا کے زلی جکتیال کے میٹ پلی ٹاؤن کے محلے عیدگاہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان محمد سوہل چھ ماہ قبل گھر سے اچانک لاپتہ ہو گیا تھا سوہل کی گمشدگی کی شکایت اس کے گھر والوں نے میٹ پلی پولیس ٹیشن میں درج کروائی تھی اس دوران پولیس نے مختلف زاویوں سے سوہل کی گمشدگی کی تحقیقات کی لیے نشات فاطمہ نے قرائے کے قاتل کو ایک لاکھ روپے ادا کیے میٹ پلی ٹیس پی نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ عیدگاہ محلے کا محمد سوہل گزیستہ ساتھ سپٹمبر سے لاپتہ تھا اس کی تلاش کے طور پولیس کو پتا چلا کہ سوہل کی بہن نشات فاطمہ کے ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات خائم ہو گئے تھے سوہل کو بہن کے ناجائز تعلقات پتا چلنے پر اس نے نشات فاطمہ کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانے کا مشورہ دیا ناجائز تعلقات میں بھائی کی رکاوٹ بن جانے کے بعد نشات فاطمہ نے سوہل کا ہی ختل کرنے کا منصوبہ بنایا جس میں اس کے عاشق نے بھی مدد کی نشات فاطمہ نے بھائی کے ختل کے لیے ایک نابالک کو ایک لاکھ روپے ادا کیا جس پر قرائے کے قاتلوں نے چھ ماہ قبل ہی یعنی اس کی گمشدگی کے دوسرے دن ہی اس کے بھائی کا ختل کر دیا پولیس نے نشات فاطمہ اس کے عاشق اور نابالک لڑکے کو گرفتار کر لیا عالمی خواتین کے موقع پر ریاست اندر پدیش کے نلور جلے میں ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کی کوشش کی گئی لتھوانیہ سے تعلق اتنے والی چھبیس سالہ خاتون سیاحت یہ گھر سے ہندوستان پہنچی تھی پی کے دن وہ چننائی سے گوا جانے کے بینگلور سے بس میں سوار ہوئی لیکن اس کے پاس ہندوستانی کرنسی نہیں تھی جس کی وجہ سے ڈرائیورن نے خاتون کو بس سے اتار دیا بس میں سوار نلور کے رہنے والے سائی کمان نے لڑکی کو ٹکٹ کے پیسے دیا اور خوبصورت مقامہ دکھانے کا واضح کر کے اسے اپنے ساتھ نلور زیادہ لے گیا وہاں اس نے اپنے دوست عابد کے ساتھ مل کر لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کی کوشش کی وہ کسی طرح ان کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو بھی اور پولیس ٹیشن پہنچی لڑکی کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کر کے دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا یہ کاروائی سائدہ پورا پولیس نے انجام دی بنجا رائلز پولیس نے کل رات ایک سپا پر چھاپا مار کر آٹھ خواتین کو آزاد کروا لیا وہاں سے دو کشمس اور دو مینجرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا بہت سو خزدرائی کی تلا پر کاروائی کرتے ہوئے بنجا پولیس نے روڈ نوبر ٹویل پر واقعے سپا پر چھاپا مارا جہاں انتظامیہ کی جانب سے مساج کرنے والی خواتین کو جسم فروشی پر مجبور کیا جا رہا تھا سپانسر سپا سنٹر کے ذمہ داران واتس اپ کے ذریعے گاہاکوں کو راہب کر رہے تھے گاہاکوں سے تین ہزار سے پانچ ہزار روپے کے درمیان رقم حصول کی جا رہی تھی حیدر پاسیدی پولیس نے مساج سنٹرز اور سپا سنٹرز کے قلاف کرائی ڈاؤن شروع کیا ہے پولیس نے حالی میں شہر کے بوین پلی نارین گڑا بن جا رہے تھے اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے اور ان خواتین کو بچایا جن سے زبردستی جسم فروشی کروائی جا رہی تھی شہر کے علاقے کوکٹ پلی میں ایک مکان مالک کے چوکستی نے سارک کو رنگی ہاتھوں پر روا دیا پولیس نے بتایا کہ مقامی شخص گزشتہ سال ڈسمبر میں امریکہ روانہ ہوا تھا جانے سے پہلے گھر کے مالک نے اپنے گھر کی نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے تھے اور انہیں ایک ایپ کی مدد سے اپنے موبائل فون سے مربوط کر دیا تھا آج صبح جب مکان مالک سرولنس کیمروں کو چیک کر رہا تھا تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور فوری طور پر اپنے پلوسیوں کو اطلاع دی جنہوں نے کی پی ایش بی پولیس کو مطلع کیا پولیس نے مقام واقعے پر پہنچ کر ملزم کو مصرخہ مال سمیت گرفتار کر لیا اس طرح مکان مالک چوکسی کے وجہ سے اپنے مال کو سارک سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا پرانا پل روڈ پر تین نامعلوم افراد نے ایک پیدر چلنے والے شخص سے دس لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے یہ چوری انجام دی ہے متاثرہ نے بہدر پورا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی بہدر پورا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور سی سی ٹی وی کیامروں کی بنیاد پر تفشیش کی جا رہی ہے نیاد پوریس науч Schr pulیس نے 승بیہ ایک دوسری ریکی بہ LGBTQ جД بہتا نے اکمومیں مستید نبات고 اسے لے تلنگالا کے سیدھی پیٹ زلے میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ پیش ہے بتا گیا کہ تیروپتی عامی شخص کے حامیوں نے توگٹا منڈل میں رامپور کے مضافات میں آکولا ومشی پر فائرنگ کی تیروپتی اور ومشی کے درمیان گزشہ کئی دنوں سے عراضی تنازہ چل رہا تھا اس مسئلے پر ومشی نے چند روز قبل تیروپتی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کیس کے سلسلے میں ومشی دوبار کی عدالت میں حاضری کے بعد اپنے گاؤں واپس سورا تھا کہ رامپور کے مضافات میں تیروپتی کے حامیوں نے ومشی پر فائرنگ کر دی جس میں ومشی معمولی طور پر زخمی ہونے کی اطلاع ہے پولیس کا گینہ ہے کہ دونوں آپس میں قریبی رشتدار ہیں اور یہ فائرنگ پرانی رنجشوں اور زمینی تنازے کی وجہ سے ہوئی ہے واقعے کے فوری بعد تیروپتی کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا چند دن قبل سدھی پیٹ زلے میں ایک ریالٹر کے ڈائور پر فائرنگ کرتے ہوئے لاکھوں روپے کار سے لوٹ کر فرار ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا تلنگلہ کے زلے کامریڈی میں عاشق معاشق نے اجتماعی طور پر خودکشی کی کوشش کی جس کے نتیجے میں لڑکی کی موت ہو گئی تالوہ ابھی منڈل مستخر میں ہنومان مندر کے پاس یہ واقعہ آج دو پہرنگ میں پیش آیا مقامی لوگوں اور پولیس کے مطابق اسینیہ اور نندشور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے شباہ کیا جاتا ہے کہ محبت پر اعتراض پر انہوں نے جراسیم کچھ دوا پی لی اسینیہ کی موقع پر ہی موت ہو گئے جبکہ نندشور کو کامریڈی کے پرائیویٹ اسپتال مندخل کیا گیا ڈاکٹران نے کہا کہ اس کی حالت تشفیشناک ہے سلسلے میں پولیس نے کیز زرج کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے نظرین آج کے کرائیم نیوز بولیٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں آئین اینڈ چینل ڈاکٹران